پنجاب پولیس حکومتی کفایت شاری کی پولیسی کے مطابق بجلی اور پیٹرول کی بجت کرے گی آئی جی پنجاب کی ہدایات پر تمام یونٹس اور فیلڈ میں تیعینات افسران بجت پولیسی پر سختی سے ملدرامت کریں ویسٹ انڈیس کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان پنجاب پولیس نے ملتار میں کرکٹ سیریز کے لیے فون پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے نشتر کالونی پولیس لاہور نے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل چھیننے والا عادل میو ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا اور انچارج پکار ون فائف میہ والی کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس تھانا سیٹی پولیس نے ایک گھنٹے میں گمشدہ بچے کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دی اسلام علیکم سیف سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پنجاب پولیس حکومتی کفایت شارع کی پولیسی کے مطابق بجلی اور پیٹرول کی بچت کرے گی آئی جی پنجاب کی ہدایات پر تمام یونٹس اور فیلڈ میں تیعینات افسران بچت پولیسی پر سختی سے ملدرامت کریں گے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ فیلڈ افسران اپنی اپریشنل ضروریات کے مطابق فیول استعمال کریں گے تاہم غیر ضروری استعمال پر سختی سے پابندی ہوگی دور دراز کے علاقوں کی میٹنگز یا غیر ضروری میٹنگز ویڈیو لنک پر منقد کی جائیں جنریٹر کے استعمال صرف انتہائی ضروری شعبوں اور امور کے لیے کیا جائے جبکہ ہیوی مشینری اور آلات کو جنریٹر سے ہٹا دیا جائے پنجاب پولیس نے بجلی اور گیس کے غیر ضروری استعمال پر بھی سختی سے مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت جاری کر دی دفاتر اور رہائش گاہوں کے لیے الگ میٹرز سے بجلی کی سپلائی یقینی بنائے جائے معاشی اخراجات کم کرنے کے لیے لائٹس، برکی آلات اور ائر کنڈیشنز کا آوڈٹ کیا جائے دن کے اوقات میں غیر ضروری لائٹس کے استعمال کم سے کم کیا جائے ویسٹ انڈیس کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، پنجاب پولیس نے ملتان میں کرکٹ سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیا ہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ مہمان ٹیم اور میچ آفیشلز کو وی وی آئی پی سیکیورٹی فرام کی جائے گی کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز کے ساتھ سائج شائع کی نے کرکٹ کی سیکیورٹی اور سہولت کو بھی مدد نظر رکھا جائے آئی جی پنجاب نے ٹرافک کی بلا تعتل روانی کے لیے سیٹی پولیس آفیسر ملتان اور چیف ٹرافک آفیسر کو خصوصی ٹاسک دے دیا مزید آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سینئر افسران باقائدگی سے فیلڈ میں نکل کر سیکیورٹی اور ٹرافک انتظامات کی نگرانی کریں آڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب، آر پیو ملتان اور سی پیو ملتان نے آئی جی پنجاب کو سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی تین میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے سات ہزار سے زائد پولیس اہلکار چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے انویسٹیگیشن پولیس سامان آباد لاہور کے شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے اور عشوت لینے کا معاملہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران آدل نے سب انسپیکٹر محمد اشرف کو چارج شیٹ کر دیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا انہوں نے سب انسپیکٹر محمد اشرف کے پرائیوٹ کارے خاص عثمان اور کانسٹیبل مدسر کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے ایمان اللہ پر جوا کھیلنے کا مقدمہ تھا نشتے کلونی پولیس لاہور نے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکلیں چھیننے والا عادل میو ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا ہے ڈکیٹ گینگ سے چھ موٹر سائیکلیں ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی دو عدد پسٹلز اور پانچ موائل فانز برامد ہوئے ہیں ملزمان کے خلاف مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے انچارچ پکار ون فائف میہ والی کا ون فائف کال پر فوری رسپونس تھانہ سیٹی پولیس نے ایک گھنٹے میں گمشدہ بچے کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا میہ والی پکار ون فائف پر کال مصول ہوئی کہ سات سالہ بچہ مزمل گم ہو گیا جس پر انچارچ پکار ون فائف میہ والی پولیس کمیونکیشن آفیسر نجیب اللہ خان نے فوری کا روائی کرواتے ہوئے تھانہ سیٹی کو اطلاع دی تھانہ سیٹی پولیس نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر معصوم بچے کی تلاش شروع کر دی اور ایک گھنٹے کی محنت کے بعد بچے کو ڈھونڈ کر وہ ایسا کیس پر کر دیا گیا تھانہ راجن جنگ کو سور پولیس نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے راجہ جنگ اور رائیونڈ کے علاقوں میں درجن کے قریب سنگین وارداتوں میں ملوث وکی گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کیا گیا ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کا مال مسروعہ اور اسلحہ برامت کر کے مزید تفتیش جاری ہے ٹیکسنا پولیس راولپنڈی نے ون فائب پر چنانوے لاکھ روپے کی ڈکیتی کی جالی کال کرنے والا شخص گرفتار کر لیا ہے واقعے کی تلا پر ایس پی پوٹوہار خود موقع پر پہنچے مگر تحقیقات میں ایسا کوئی وقوعہ نہ پایا گیا ملزم نے پولیس کو جھوٹی تلا دینے کا اطراف بھی کیا ہے جسے حراست میں لے کر قانونی کا روائی کی جا رہی ہے ایمرجنسی نمبرز پر غیر ضروری یا جالی کالز کرنا قابل گرفت جرم ہے تھانا خوشاب پولیس نے گمشدہ بچی تلاش کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی ہے ساتھ سالہ ہجاب فاطمہ کی گمشدگی کی تلا موصول ہونے پر ایس اچو تھانا خوشاب نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے تلاش شروع کی بچی کو سید معروف سے تلاش کر کے ضروری تصدیق کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا ہے بچی کے ورسہ نے خوشاب پولیس کا شکریہ دا کیا ہے یہ تھی اب تک یہاں خبریں مزید اپ ڈیئرز اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایس ایر ڈانٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز